نمسکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے نلیش دھما کا یوٹیوب چینل پر اور آج آپ کو لے کے آئے ہیں ہم تالوں کے تال ہنمان تال پر ایک ایسا تالاب اور ایک ایسا مندیر جو رتلامی لوگوں کے دلوں پر آج کرتا ہے تو آئیے سرو کرتے ہیں آج کا بلوگ یہاں سے ہم سیدھا چلیں گے رتلام کے درسنی اشتھل ہنمان تال کی اور اب ہم پہنچ چکے ہیں رتلام کی فیمس اسی پھیٹ روڑ پر اور سامنے جو یہ بیلڈنگ بن رہی ہے یہ رتلام کے لوگوں کے لیے سسپینس ہے میرے پیارے ساتھیوں اس جگہ پہ بن رہا ہے رتلام کا بہترین ون میگا مول رتلام کے سبھی لوگوں کے لیے ایک ساندار سوگات ایک ساندار اور بہترین مول جس میں ہوں گے تین مووی تھیئٹر اب ہم پہنچنے ہی والے ہیں رتلام کے لوگوں کے دل اور رتلام کے لوگوں کی جان کہے جانے والے ہنمان تال مندر کے موکھ دوار پر جو آپ کے سامنے ہیں رتلام سہر ایک چھوٹا سا سہر ایک پیارا سا سہر اور رتلامی لوگوں کے دلوں پر راج کرنے والا ہنمان تال کا یہ مندر تو آئیے دوستو ہم موکھے دوار سے ہوتے ہوئے مندیر کی اور بڑھتے ہیں اس کے راستے میں آنے والے خوبصورت نجارے آپ کے دلوں کی گہیرائی کو چھو لیں گے سب کے دلوں کو بھا چکا سب کے دلوں کو بھا چکا یہ لیجئے دوستو ہنمان تال کا موکھے مندر بھی آ چکا میں دھنیوات دینا چاہوں گا اریہنت گروپ والوں کا جنہوں نے دو ہزار چھے کے بعد میں اس مندر کا ساندار اور جاندار طریقے سے نو نرمان کریا میں دل سے دھنیوات دینا چاہوں گا رتلام نگر نگم کا اور ان سبھی بھکتوں کا جنہوں نے تن من دھن سے اس مندر کو بنوانے میں اپنا پورا پورا سیوگ دیا یہ ہے ویریہ کھیڑی کے راجیس پوار بھائی جو ہر ہفتے یہاں پر آتے ہیں ہنمان جیگ ڈرسنگ کرنے اور ساتھ میں آتی ان کی چھوٹی سی پیاری سی بچی نندنی یہاں پہ تالاپ کو دیکھتی ہے اس کو کافی اچھا لگتا ہے پر پھر بھگیچے میں کھیلتی ہے اور بھگوان کی بھکتی کرتی ہے آپ سے ملکے آپ ہی اچھا لگتا ہے راجیس بھائی دنیواد رتلام کی سبھی دھرم پریمی جنتا بھڑے ہویا بچے سبھی آتے ہیں ہنمان تال مندیر پہ درسن کرنے کے لیے اور یہ ہے مندیر کے مکھی پوجاری بھائی ویجائی جی سوڑا کستوربانگر رتلام کے رہنے والے لگاتار تیتیس ورثوں سے اپنی سیوائے دے رہے ہیں پورے مندیر کا مینٹینینس ان کے ہی ہاتھوں میں رہتا ہے چاہے پھر کوئے میں مچھلی اور کچھوے کو دانا ڈالنا ہو یا آئے ہوئے سبھی بھکتوں کو مندیر کے دشا نردیتوں سے اوگت کرانا اور یہ ہے ہنمان تال کے کبوتر یہ دنیا کی ہر دشا میں موڑ جاتے ہیں اور ان کی ایک خاصیت یہ دانا چک کے اوڑ جاتے ہیں اور بیڑ جاتے ہیں ہنمان تال مندیر کے مکھے گمبج پر جو نجارہ دیکھتے ہی بنتا ہے رتلام کے ہر کونے سے لوگ یہاں پر گھومنے پھرنے آتے ہیں انمان جی کے درسن کرنے آتے ہیں تالاب میں مچھلیوں کو دانا ڈالنے آتے ہیں اور مندیر کی خوبصورتی کا آنند لیتے ہیں یہ ہے مندیر کا مکھی دوار یہاں سے پورا تالاب دکھائی دیتا ہے یہ ساندار نجارہ دیکھتے ہی بنتا ہے مورننگ ووک جی ہاں مورننگ ووک مورننگ ووک کا بھی نمبر ون اسطحل بن چکا ہے رتلام کا یہ ہنمان تال جہاں صوبے پانچ بجے سے نو بجے کے بیج ہجاروں کی سنکھیا میں رتلامی لوگ آتے ہیں اور اپنا فٹنیس بناتے ہیں کوئی بھاگتا ہے کوئی دوڑتا ہے کوئی پیدل چلتا ہے جندگی کا آنند لیتے ہیں رتلامی لوگ اور ان کے دل کو چھو لیتا ہے ہنمان تال کا یہ ساندار نجارہ یہاں لوگ بیٹھتے ہیں دھیان کرتے ہیں یوگ کرتے ہیں پربو کا نام لیتے ہیں پوری اپنے دلوں کی حسرت کرتے ہیں اور دل لگا کے کسرت کرتے ہیں نکل جاتے ہیں اپنے گھر سے پیدل پیدل لمبی دوری تائی کرنے کے لیے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے ایسے دل کے راجہ ہیں رتلامی لوگ بچے ہو بڑے ہو چاہے بجورگ سب نے یہی ٹھانا ہے کہ اپنے سریر کو پھٹ پھاٹ بنانا ہے پھٹ پھاٹ بنانا ہے اور رتلام جنگسن ریلوے اسٹیشن سے چار کلومیٹر دوری پہ اسٹھید ہنومان تال کا یہ ساندار مندر جہاں پہ آپ رکھشا میجک یا کسی دوست کی بائیک پہ بیٹھ کے آسانی سے آ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں درسن اس ایتیہاسک ہنومان تال مندر کے آج سے لگ بھگ سولہ سال پہلے اس اسٹھان کو سجل مل تالاب کے نام سے جانا جاتا تھا اس کے بعد اریہنت گروپ کے تطوہ دھان میں سن دو ہزار چھے کے بعد اس مندر کا بھویے طریقے سے نو نرمان ہوا آج رتلام کے لوگوں کی پہلی پسند بن چکا ہے ہنومان تال کا یہ مندر یہ ہے ہنومان تال کا چھوٹا سا ڈیم جب مسلا دھار بھارس میں تالاب پورا بھرا جاتا ہے تب یہیں سے پانی نکلتا ہے جھرنے کے روپ میں جس کی سندرتہ دیکھتے ہی بندی ہے اور یہ ہے ہنومان تال کا سب سے بہتری نجارہ سامنے نرمانہ دھین ون میں گھا مول کتنا ساندار نجارہ ہے مندر کی باؤنڈری وال سے دکھائی دیتا ہوا یہ تالاب آتما کی گہرائیوں میں اُترنے والے یہ نجارے رتلامی لوگوں کے دل کو چھو لیتے ہیں اس میں کوئی دور آئی نہیں جب رتلامی لوگوں کے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے تو وہ دو واتیں بولتا ہے ایک تو رتلامی سے یوں کھلا دو دوسرا ہنومان تال گھما دو ہنومان تال گھما دو اگر آگے بھی اریحنت گروب اور رتلام نگر نگم کا سیوگ ملتا رہا تو اپنے ہنومان تال کا نام رتلام ہی نہیں پورے مدھی پردیس میں ہوگا پورے دیس میں ہوگا ہر جگہ کے لوگ آئیں گے یہاں پر درسن کرنے اور ہنومان تال کے نجاروں کو دیکھنے موسیقی 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 موسیقی